موسیقی نمسکار سواگت ہے آپ کا وقت انڈیا میں میں ہوں راجن وید پرشاہ سنگھ کی اور سے ایسے دعوے تو کیا جاتے ہیں جو پیشنٹس ہیں ان کے لیے تمام جو سوویدائیں ہیں ان کو مہیا کروایا گیا ہے لیکن ایسا دیکھا گیا ہے کہ گراؤن لیول پہ یہ سب دعوے کھوکلے ثابت ہوتے ہیں اس کی ایک تازہ مثال دیکھنے کو ملی کل رات کو جو ہے بھگوٹی نگر میں جو کوویڈ کیئر سینٹر ہے وہاں پہ رات بھر جو ہے بجلی نہیں تھی جس کی وجہ سے وہاں پہ جو کوارنٹائن جو پیشنٹس تھے ان کو کافی جو دکھتے آئی ان میں بچے بھی تھے بزرگ بھی تھے مہلائی بھی تھی جن کو رات بھر جو ہے جاپ کے کاٹنے پڑی کیونکہ گرمی کا جو موسم ہے امس کا موسم ہے یہ سب سمجھ سکتے ہیں کہ اس وقت جو ہے کوویڈ کیئر جو سینٹر ہیں وہاں پہ جو ہے بجلی کتنی اہم جو ہے رول ادا کرتی ہے ایسے میں وہاں پہ تمام جو ہے لوگ کافی پریشان ہوئے وہاں پہ ہی جو کوویڈ کیئر سینٹر میں ہی جو لوگ پریشان تھے انہوں نے ویڈیو بنایا اور یہ ویڈیو جو ہے وقت انڈیا کو بھیجا تاکہ لوگ اور پشاسن تک ان کی یہ بات پہنچ سکے کہ کس طرح جو ہے اندیکھی کی جاتی ہے کوارنٹین سینٹر میں ان مریضوں کی جن کو سہانوبوتی اور پشاسن کے سہیوگ کی زیادہ ضرورت ہے تو اس کی جو تازہ مثال آپ دیکھ سکتے ہیں ویڈیو میں رات بھر جو ہے لوگ وہاں پہ چلتے رہے لوگوں نے ویڈیو بنائے اور لوگوں نے گوھار بھی لگائی وہاں پہ جو لوگ تھے کہ اس کے بارے میں جو ہے کچھ کیا جائے لائٹ کا پربند کیا جائے لیکن کسی نے ان کی بات کو نہیں سنا جس سے تمام جو لوگ تھے کافی ان کو دکھتے پیش آئی رات بھر جو ہے وہ چلتے رہے کوارنٹین سینٹر میں سو نہیں پائے اور ان کی یہ بھی ایک طرح سے الزام ہے لوگوں کا وہاں پہ کہ وہاں پہ جو انہیں فیسلٹیز ہیں باتھروم کی ہیں یا پانی کی ہیں وہ صاف نہیں ہیں حالانکہ مہیا کروائی گئی ہیں ان کو کئی سو بدھائیں لیکن اس کا بعد میں دھیان نہیں رکھا گیا ان لوگوں کی یہ بھی مانگ ہے کہ کوارنٹین سینٹر میں صاف صفائی کا دھیان رکھا جائے اور جو بجلی کے پربند ہیں کیونکہ رات بھر کوئی بھی بجلی کرمی وہاں پہ نہیں پہنچا شاید یہ ڈر ہو سکتا ہے کہ ایسا ہمیں دیکھنے کو ملا ہے کوارنٹین سینٹر میں جانے سے کتراتے ہیں لوگ اور ایک بھائی جو ایک گھرینہ کا ایک محول بنا دیا جاتا ہے کوویڈ نائنٹین پیشنٹس کے خلاف لیکن یہ صحیح نہیں ہے ان کو جو بھی سو بدھائیں ہیں رات کو ہی مہیا کروانی چاہیے تھی آئیے ہم سناتے ہیں وہاں کے ہی ایک جو کوارنٹین سینٹر میں شخص تھے انہوں نے رات کو جو ویڈیو بنایا اور کیا کیا انہوں نے جو ہے باتیں کہیں ہیں آئیے سنواتے ہیں آپ کو یہ حالت ہے بھائی کورنٹین کی سارے لوگ باہر آگئے ہیں بچے ہیں فیملیز ہیں ساری پولیس والوں سے بات ہو رہی ہے ابھی کوئی یہاں پہ لائٹ کا سبند نہیں ہے ٹائم اس ٹائم آپ دیکھ سکتے ہو اس ٹائم بھی کوئی یارہ بج کے دس منٹ ہو رہے ہیں رات کے تو لوگ یہاں پہ گھوم رہے ہیں ان کو آوازیں لگا رہے ہیں پہلے پہ یہ سن نہیں رہے تھے اب سنے تو لوگ ان کو کہہ رہے ہیں کہ لائٹ کا کیا پرواندہ ہے ابھی تک کہہ رہے ہیں ہمیں خود نہیں پتا ڈاکٹر سوئے ہوئے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ڈاکٹر کے روم آساب نے یہاں پہ لائٹ چل رہی ہے یہاں پہ آ رہی ہے لائٹ بٹ ادھر کچھ بھی نہیں لوگ گرمی میں باتھے ہوئے ہیں سب کچھ دیکھو لوگ یہ کورنٹائن کا حالت ہے یہ کورنٹائن کا حالت ہے وہ ایک آ رہا ہے بندہ وہ دیکھئے وہ ڈاکٹر ہیں کورنٹائن کے یہ لائٹ سے یہاں پہ چل رہی ہیں تو آپ نے سنا کس طرح سے جو ہیں لوگ پریشان تھے کل رات کو بھگوٹی نگر میں جو کووٹ کیئر سینٹر ہے وہاں پہ لوگوں نے اپیل بھی کی کہ یہاں پہ جو ہے پربند کیا جائے چھوٹے بچے ہیں مہلائے ہیں بزرگ ہیں کورنٹائن سینٹر میں لیکن کسی نے ان کی بات نہیں سنی تو جس طرح سے آپ نے یہ ویڈیوز دیکھے اور بات سنی وہاں کے ایک شخص نے جو یہ ویڈیو بنایا ہے اس نے کہنے کہیں یہ پرشان تک پہنچانے کی جو ان کی ایک کوشش تھی ہماری بھی یہی کوشش ہے کہ یہ ویڈیو پرشان تک پہنچے اور جو بھی سوویدھائیں کورنٹائن سینٹر میں ہونی چاہیے وہ مہیا کروائے جائیں ابھی کے لئے اتنا ہی دیکھتے رہی ہے وقت انڈیا موسیقی